اسلام علیکم ڈیور آڈین سیکور بریکنگ نیوز آج کی بڑی خبر سرکاری ملازمین کو تین تنہائیں بطور اعزازیہ دینے کا اعلان ہر طرف یہ خبر جو ہے وہ ایک اچھی خبر خوش خبری کے طور پر شیر کی جارہی ہے مکمل تفصیلی بریٹس حوالے سے آپ کو دیں گے ناظرین یہ خبر ہے ایک اخبار کے مطابق یعنی کہ یہ ایک اخباری خبر ہے اور یہ سولہ جنوری دوہ دار بائیس آج کے دن اخبار میں شاہا ہوئی ہے وفاقی ملازمین کو تین تنہائوں کے برابر اعزازیہ دینے کا فیصلہ رپورٹ کے مطابق اے پی پی نادرہ الائٹ بینک پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کارپریشن کے ملازمین اس میں شامل ہوں گے تفصیلات سے بھی بتاتے ہیں ٹوٹل سولہ میک میں ہیں ان میکموں اور داروں کے ملازمین کو تین تنہائوں کے برابر اعزازیہ دینے کا فیصلہ ہوئے اس حوالے سے بتایا یہ گیا کہ قومی سمبلی پہلے یہ اعزازیہ کی منظوری دے چکی ہے اب جن میکموں کے ملازمین کو یہ اعزازیہ ملے گا ان کے نام آپ کے سامنے شیئر کر دیں ہیں سینٹ آف پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہوسٹ آفیس پاکستان ریلوے اور خبر سا جو ہے ادارے ای بی پی نادرہ الائٹ بینک پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یعنی کی پی آئی اے کارپریشن پاکستان ٹیلی ویجن پارلیمنٹ ہاؤس کی ڈسپنسری اور پولیس سپیشل برانچ سی ڈی اے نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپریشن فائناس ڈویجن ایف بی آر اور وزارت برائے پارلیمانی امور کے ملازمین شامل ہیں اس اخباری خبر کے مطابق رپورٹ کے مطابق تین تنہائیں بطور اعزازیہ دینے کا فیصلہ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آیا ہے اور قومی سمبلی نے پہلے اس کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے اس خبر میں کہ ان محکموں اور ملازمین کو یہ اعزازیہ جو ہے وہ ان کی تنہائوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا تین تنہائوں کے برابر اعزازیہ دینے کا فیصلہ وفاقی ملازمین کے لیے اچھی خبر جو آپ کے سامنے سکرین پرمشیر کی سولہ جنوری کی اخبار میں یہ خبر شایع ہوئی ہے ویڈیو معلوماتی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ